السلام علیکم ویلکم بے قدیم میں چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہے یہ سنگی سب سے پہلے کہ آپ سب امید تب سے امزان بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت اور مرکتوں والا یہ مہینہ کریں آمین تھی چلی تھی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی جو بہت آسان ہے بہت مزید ہی لگتی ہے یہاں پہ میں نے ہارپ ٹی سپون کے برابر اس میں کالی مرچ آٹ کی ہے دو ٹی سپون اس میں سرکہ ایٹ کیا ہے اور نمک ہز پیجورت اس میں آٹ کی ہے تھوڑا سی اس میں لیسن پورڈر ایٹ کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ اس میں ثابت لیسن کو پیس کے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے ہارپ ٹی سپون اس میں سفید مرچ آٹ کی ہے اس میں اور کوئی سپائسز نہیں جائیں گے اگر آپ کی ایف سے کہا گیا مکٹورون کا کوئی زندگی آٹم لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سپائسز ایٹ نہیں کیے گئے ہوتے ہیں صرف سپائسز میں یہ سفید مرچ کالی مرچ اور نمک ہے اس طوال ہوتا ہے اور جو سرکہ ہوتا ہے وہ اس کے فلیور کو بہت زبادست کر دیتا ہے سٹارٹنگ میں مجھے یہ بنانا بہت مشکل لگتے تھے لیکن دو چار بار ٹرائے کرنے سے مجھے یہ اب اتنی ایزی لگتے ہیں اور میں سب کو کہوں گی کہ پھلکل سیم ایسے ہی ریسیپی کو فولو کیجئے اور لاس میرے بنایئے گا بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور سب کا پیٹ بھی بڑھ جائے گا بہت مزید ہی ریسیپی بنتی ہے بس اس سے بنانے کی کچھ باتیں ہی ہوتی ہیں جو نوٹ کرنی پڑھتی ہیں یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا ہے میدہ میں کچھ ہے نہیں کرنا نہ نمک نہ مرچ وغیرہ کچھ ہے نہیں کرنا سادھا پانی ساتھ لیے لیا ہے کیونکہ ہم نے چکن کو میرک میٹ کرتے ہیں اس لیے رکھا تھا تاکہ مسالے اس کے اندرچے سے جذب ہو چکے اب ہم نے چکن کے پیس پینے اور اس میدے میں ایڈ کر دینے چکن کو میدے میں ڈالیں اور اس کی اس طرح سے بریٹنگ کریں ہاتھوں سے اس چکن کو دبائیں بہلکل نرم ہاتھوں سے ہم نے دبانا ہے بہت زور جو اسے نہیں دبانا اس طرح اس سے یہ ہو جائے گا کہ اس کی پر ایک لیئر بن جائے گی جس سے ہم کرمز بھولتے ہیں جو بہت مزے کے لگتے ہیں تو ایسے بریٹنگ کرنے کے بعد ہم اس میدے کو اچھے سے چھٹکیں گے اور اسے پانی میں ڈال دیں گے تقریبا دس سیکنڈ تک ہم نے اسے پانی میں ڈالنا ہے اور اس بات کی ٹینچن نہیں لینی کہ اس کا مسالہ اتر جائے گا یا اس کا میدہ اتر جائے گا وہ بہت اچھے سے چکن کے ساتھ چپپ چکا ہے وہ نہیں اترے گا کچھ سیکنڈ بعد اسے پانی سے نکالے اور دوبارہ اسے میدے میں ڈال دیں اب یہ جو کام ہے نا یہ بہت دھیان سے کرنے والا کام ہوتا ہے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گرمز نہیں بناتے ہیں بلکہ اس کے اوپر پیسٹنگ کر دیتے ہیں جیسے بہت زیادہ میدے کو چڑھا دیتے ہیں یعنی پہلی دفعہ میں تو وہ ٹھیک بنا لیتے ہیں جب ہم دوبارہ سے پانی میں اسے چکن کو نکال کے میدے میں ایٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا موسٹرائزر ہو جاتا ہے میدے کے اندر تو وہی جو ہماری چکن کے اوپر لیئر جمعی شروع ہو جاتی ہے اس لئے بہتر ہی ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ اسے اسی میدے کو استعمال کریں اس کے بعد اسے چھان لیں تاکہ جو آپس میں میدے کے لنپس بغیرہ کھٹیاں ہوتی ہیں وہ نکل جائیں پھر وہ ہماری چکن کے اوپر پیسٹ کی طرح نہیں چھپکے بلکہ یہ کرمز بنتے جائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست کرمز بنیں ہم نے جب دوبارہ پانی میں اسے ڈال کے نکالنا ہے اور میدے میں ڈالنا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے دبانا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرمز بن جائیں میں آپ کو مزدیک سے بھی دکھاتی ہوں بہت ماشاءاللہ سے زبردست بنیں تھے مجھے یہ زنگر برگر ہوں یا زنگر شپارما بہت مزے کا لگتا ہے بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے ساتھ ہی میں نے کرائی میں آئل بھی چولے پر لگ دیا تھا میں یہ بناتے جا رہی تھی ان کے کرمز مغیرہ اور بیٹی میری ساسا فرائے کر رہی تھی اب میں ایک دفعہ آپ کو فرائے کر کے دوائے سے دکھاتی ہوں فرائے کرنے میں ہم کیا میسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زنگر صحیح نہیں بنتے ہیں اب آئل کو ہمیں پھل کرم کر لینا ہے جیسے ہم نے اس میں چکن ڈالنا ہے تو اچھے سے ببلز بن جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے فریم کو لو کر دینا ہے اگر ہم فریم کو ہائی ہی رکھیں گے تو آئل آورکک ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے جو کرمز ہیں جنلی سٹارٹ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا چکن ہم نے اسے ہارڈ نہیں کرنا سوفٹ ہی رکھنا بس اس کے کرمز کو ہم نے کرسپی بڑھانا ہے زنگر بنانا بہت آسان ہوتے ہیں بس ان کی کچھ باتوں کو ہمیں فولو کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ مزے کے بنتے ہیں اور یہاں پر میں نے میدہ بھی گون لیا تھا آپ کو بتا ہے کہ پیزے کا میدہ اور اشوارمے کا میدہ ہو گیا یہ سب ایک جیسے ہی تقریبا ان کی ڈو تیار ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ چکن سنگر کتنا زبرست بنائیں ان کے کرمز کتنے اچھی آئیں کتنے زبرست لگ رہے ہیں کہ میری چھوٹی بیٹی کو اتنا یہ پسند آیا تھا کہ وہ ایسے ہی کھاری پر میں سب ہو رہی تھی کہ شوارمے پورے نہیں بنیں گے مگر اسے ایسے ہی کھانے میں اچھے لگ رہے اور یہ میں نے سوس پہ جار کر لی تھی اس کی ریسپیاں میری شوٹ ویڈیو پر اطلاق کے لاز میں دیکھیں گا بہت مزے کی شوارمہ سوس بنتی ہے ہمیں باہر کے شوارمے کیوں اچھے لگتے ہیں ہم کی سوس کی وجہ سے کیونکہ وہ تھوڑی ساڈ ڈیفرنٹ فلیور دیتے ہیں ایک ہوتی ہے چلی گارلک ریڈ سوس اور دوسی ہوتی ہے وائٹ سوس جو بہت مزے کی فلیور دیتی ہے یہاں پہ جی میں نے شوارمہ برد گھر پر تیار کر لیتا ہے اگر آپ چاہیں تو بزار سے بھی لاسکتے ہیں اس کے اوپر میں نے یہ چھگن رکھ دیا تھا اور پھر کھیرے کاٹ کے ڈال دیئے تھے اگر آپ چاہیں تو بند کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بند کو بھی نہیں تھی میرے پاس اور میں نے کھیرے کاٹ کے تھوڑے سے سرکے میں بھروکے رکھتے تھا کھیروں میں تھوڑی سی کھٹاس ہو جائے میں نے تھوڑا سا اس میں تین ٹیبل سپون کے برابر سرکہ اٹ کیا تھا تھوڑا ایسا پانی ڈالا تھا اور کھیرے کاٹ کو اس میں ڈپ کر دیئے تھے اگر آپ کے پاس گاجر ہیں تو گاجروں کو بھی اسی پانی میں ڈپ کر دیں اور اس کے اوپر رکھی شوارما کے اوپر بڑا مزی کا فلیور آتا ہے تھوڑی سی کھٹاس ہو جاتی ہے اس میں بیسے تو اگر بزار سے ہم شوارما لیتے ہیں تو اس میں کھیروں کا بہت کم استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ اگر جتنے زیادہ ہوں گے تو اتنے ہی مزی کے لگیں اس کے بعد اسے بٹر پیپر کے اوپر رکھنا ہے اور اس میں اس جنگر کی ہم نے پھلنگ کر دینی ہے ساتھ کھیرے بھی رکھ دینی ہے ساوس کو اوپر سے ایک تفہہ پھل سے ڈال دینا ہے تاکہ یہ تھوڑے جوسی لگیں بنا ڈرائی بریٹ نہ لگے تو جی یہ دیکھیں جی اب ہمارے شوارما بلکل ریڈی ہو چکے ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دیتی ہیں کہ میں نے اس کے اوپر پہلے ریڈ سوس لگائی تھی پھر اس کے اوپر وائٹ سوس لگائی تھی اور پھر چکن کی فیلنگ کر دی اور ساتھ ہی میں نے کھیرے رکھ دیئے تھے بس ہم نے جب بھی زنگر منانی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا آئل بلکل ٹھیک گرم ہو بلکل صحیح ٹمپریچر اگر ہم آئل کا رکھیں گے تو ہمارے زنگر کی کرمز جو ہیں بہت مزیگے بنیں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری فیلنگ تیار ہو چکی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کافی کا پیپر یا اخپار لے لیں اس سے یہ ہو جاتا ہے شوارمہ پکڑنا بہت ہی ہو جاتا ہے بچوں کو فیلنگ کرنے کے بعد شوارمہ کو یوں پکڑیں گے اور ایک طرف سے بٹر پیپر کو یوں فول کریں اس کا ریپ کرتے جائیں گے اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو آسانی لگے آپ اسے ریپ کریں اگر آپ چاہیں تو اسے فول بھی ریپ کر سکتے ہیں لیکن ہے میں نے اسے ہافی ریپ کیا تھا تاکہ بچوں کو کھانے میں آسانی ہو سکی بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کی میری ریسیپی جو بہت مزیگی تھی بہت ایزی تھی امید کرتی ہوں آج آپ کو یہ ویڈیو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب جو کیا کریں بیل ایکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ بیٹی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دعا میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سا خیار رکھیں گے ٹیک کیر لافظ